تو بھائی لوگ یار ابھی ابھی ہمیں ایک چیلنج ویڈیو ختم کر کے آئے ہیں اور جیسے ہی ہم گھر کی طرف جا رہے تھے نا وہاں پر آپ دیکھ لیجئے ہمارے کوئی ایک لوگی دکھا ہے اور جو اس کی حالت ہے نا وہ کافی جدہ خراب ہے دیکھ کہتا ہے پاس چلتے ہیں اس کے ارے یار یہ تو مر گیا ہے میری ساپ سے اگر آپ دیکھ سکتے ہو جندا ہے جندا ہے جندا ہے ارے بھائی صاحب کتی حالت خراب ہو رکھی ہے اس کی بیماری ہو رکھی ہے ارے بھگوان گھر لے چالا گھر لے جانا پڑے گا اس کو اس کے رسی کس نے باندھ رکھی ہے دیکھو گائی اگر نہیں رکھنا ہے تو مت رکھو یار گھر پہ اسے رسی باندھ کے دیکھ لیجئے گائی یہ کئی فرس بھی جاتا ہوگا کتی حالت خراب ہو رکھی ہے یہاں پر اور رسی اور باندھ رکھی لوگوں نے اس کے لاکے ہیں وہ پٹکا ہے اس کو یہاں پڑے دوست اس کو کس نے پٹک دیا ہے مر جائے گا یہ تھوڑے دن کیا یہ تھوڑی دیر میں مر جائے گا میرے ساتھ سے تو گائیس دیکھ سکتو آپ کے پیر بگڑیا تو نہیں ٹوٹو ہے خون آرہے اس کے پورے پورے گائیس ممی قسم بول رہا ہوں میں جو ہمارا دماغ ہے وہ اس کو دیکھ کے پورا خراب ہو گیا وہ جو انسائنیت نام کی کوئی چیچ پی ہوتی ہے یا نہیں اس کی کوئی بھی ہیلپ نہیں کر سکتا چلتا ہے گاڑی میں لے چلتا ہے گاڑی ہے گاڑی ہے گائیس دیکھتے ہیں یہ چلتا ہے یا نہیں اور ہم پی پورا پورا دھیان رکھیں گے ہم پی پوری طریقے سے دھیان رکھیں گے تاکہ جو اس کو انفیکشن ہے نا وہ ہمیں نہ ہو جائے باقی چلے چل نہیں سکتا کیا جس کی جو پوری حالت ہے نا وہ دوستو خراب ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہو آگے بھی اس کے چوٹ لگی ہو ہوئی ہے اس کو لے چلتا ہے ہاں کچھ نہ کچھ چھئی اپنے کو جس میں اس کو بڑی ہونی چاہیے تھیلی تو گائیس اب ہم اس کو گھر پر لے جائیں گے اور اس کا علاج کروائیں گے اچھی طریقے سے باقی دیکھ سکتا ہے اس کی حالت کیسی ہو رہا کیا ممی کھا کے بھول رہا ہوں میرا دماغ خراب ہو گیا اس کو دیکھ کے کچھ انسانیت نام کی کوئی چیز بھی ہوتی ہے یا نہیں ابھی اس دنیا کے اندر ارے تو جانے یار کچھ نہ کچھ سمال کچھ نہ کچھ تو ہو گیا ارے اس کو ایسے نہیں لے جا سکتے ارے یہ اڑ گیا گائیس دیکھ سکتے ہو یار یہ کھڑا تو ہو پا رہا ہے لیکن واپس بیٹھ گیا تھا لے کے آجا تو تو گھر جو اس کی ٹانگیں ہیں وہ تو میرے صاحب سے بلکو تہیار ہے بیس یہ کافی جیادہ کمجور ہو رکھا ہے اور اس کو جو یہ باہر والی سید اس کو ہے بیماری یہ کام کرا ہے اس کو اٹھا کے لے چلتے ہیں اس پر رکھے سے لے چلتے ہیں گاڑی اپنے باہر اس کو پورے گو اس کے اندر پلیںٹ دیتے ہیں نائی 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 اس کو آئی سے ایسے اٹھا لیتے ہیں اس کو آرام شو پکڑنا تو گای جیز کدے کو ہم واپس لے جا رہے ہیں اور اس کو پورا پورا تیار کروائیں گے آج پھڑ تو پھرے لیڑ جائے تو پھر تو پھرے پیار کروے ہیں آرام سے رفت دے اس کو تو چلیے دوستو اس کو یہاں پہ ہم لے کر تو آ چکے اس کو پیک کرتے ہیں وہ لے کر چلتے ہیں بھائی بند کر ہماری سیفٹی رکھیں گے تو یہ ایک ڈوگی ہے وہ اس کی حالت ہے وہ کافی زیادہ خراب ہے دیکھ سکتے ہو آپ پورے یہاں پر کیڑے پڑ ہوئے ہیں اوپر کی سیڈ میں آپ دیکھیں جو اس کا خون چوس رہا ہے ہرے بھائی صاحب اور یہاں پر دیکھ لیجیے سر کے اندر اس کے چوٹ لگی ہوئی ہے شاید کسی نے ماننے کی کوشش کی اس کو یہاں پر بھی چوٹ ہے یہاں پر بھی چوٹ ہے اور یہ کوئی پاکتو کتا تھا جس کو ہے نا بیمار ہونے کے بعد میں کسی نے فیک دیا کون کر سکتا ہے یار کوئی انسانیت نام کی کوئی چیز بھی ہے یا نہیں وہ اس کو بھائی پانی پھلاتے ہیں بھائی پانی پھلا اس کو پانی لے کے آئے اس کے لئے اب کیا پتا گائز یہ کتنے دن کا پیاسا تھا اور باقی دیکھ لیجیے جو حالت ہے نا وہ کافی جیدہ خراب ہے دیکھئے گائز پیاسا ہے یہ بیچارہ اور باقی آپ دیکھ سکتے ہو جو اس کی حالت ہے نا وہ کچھ ایسی ہے جو اس کی پوری چمڑی ہے نا وہ دوستو پوری ہی خراب ہو چکی ہے تو اس کو ریکور ہونے میں نا ٹائم تو لگنے والا ہے اور اس کے اندر کیڑے بھی ہے نا یہ پورے کیڑے ہیں تو ان کو ہمیں سبی کو ہٹانا ہوگا تو پھر اس کو کچھ کھلا دیتے ہیں پانی وغیرہ پھلا دیتے ہیں پھر بعد میں ہم اسٹارٹ کریں گے تو بھائی اس نے پانی تو پی لیا ہے اور کیا بتا یہ کتنے دن سے بھوکا ہوگا یہاں پر آپ دیکھئے دوستو تو یار آپ جانوروں کا جرور سپورٹ کیجئے مطلب کی ہے نا انسانوں کے لیے تو بہت سارے انجیو ہوتے ہیں لیکن جانور کے لیے نا کوئی بھی انجیو نہیں ہے آپ کو پتا ہوگا بہت ہی کم ہوتے ہیں انجیو جو جانوروں کے اوپر کام کرتے ہیں چڑی اگر ہوتے ہیں تو ان کے اندر تو آپ کو پتا ہوگا بیچاروں کو کید رکھا جاتا ہے تو یہ کام آپ کو جرور کرنا ہے اگر کوئی گھائی ہو آپ کے سامنے یا دوستو کوئی کتا بغیرہ ہو ان کی مدد آپ کو جرور کرنی ہے اور اس کے علاوہ دوستو جو گورنمنٹ انیمل ہسپٹل ہوتے ہیں وہاں پر آپ سوچنا دے دیجئے جو آپ کا کام ہے اس کو جرور آپ پورا کیجئے تو بھائی ایک اور لے کر آیا اس کے لیے بہت زیادہ بھوکا ہے یہ دال دے پورا کتا زیادہ بھوکا ہے گائی یہ یار مجھے کافی زیادہ بھورا لگتا ہے جو میری مجلب کی ہے نا ہم نے جیسے ہی اس کو دیکھا تو یار جو ہماری ٹیم ہے نا انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس کی جھان ہمارے کو بچانی ہے کل ملا کے کیسے بھی ہم بچائے تو اب دیکھ لیجئے دوستو اس کی جھان میں جھان آئی یہ تھوڑی سی جب اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا ہے تو یہ ایک بہت بڑا مشن ہے ہمارے لیے اس کو پورا ٹھیک کرنا اور وہ بھی بلکل سیفٹی کے ساتھ میں تو ہم بلکل سیفٹی رکھیں گے تاکہ ہمارا بھی کوئی نقصان نہ ہو اور یہ بلکل اچھی طریقے سے ریکوور ہو جائے تو اس نے بسکٹ کھا لیا ہے تو اب ہم کیا کرنے والے ہیں جو اس کے جتے بھی کلڈے ہیں ان کو ہٹانے والے ہیں سب سے پہلے اور اس کے بعد میں ڈوکٹر سے ہم یہ کچھ ٹیٹمنٹ لے کے آئے ہیں جس کے اندر یہ ایک سابون ہے تو اس کو ہم اس کے شریر کے اوپر لگائیں گے تو اس سے ہوگے کیا جتنی بھی مطلب کی کلڈوں ہوں گے وہ سارے مر جائیں گے اور اس کے بعد میں یہ ایک لوشن ہے جو پیس کی چمڑی ہے جہا جہا پر ڈیمیج ہوئی ہے وہاں پر یہ لوشن اس کو اچھے طریقے سے ٹھیک کر دے گا تو اس کے بہت زیادہ کلڈے ہیں تو ہمیں ان سبی کو ہٹانا ہوگا تو ہم نے سارے کلڈے اس کے ہٹا دیا ہے اور جو اب ڈوکٹر نے سابون دی ہے اس کے اوپر لگانے کے لیے وہ ہم لگائیں گے اس کے اوپر چلو بھائی نیلا تے ہاں پہلے اس کو پورا گھلا گر جائے ہاں بھائی بھائی بھاگنے لگ جائے گا یہ اس کو پکڑنا پڑے گا گائی جب وہ سابون دیکھا ہم 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 سابون ہم 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 باقی دیکھ سکتے ہو جو اس کی چمڑی ہے وہ تھوڑی ٹھیک ٹھیک نظر آنے لگ گئی ہے اس کا ملو دھولا تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے ہم نے اس کو اچھی طریقے سے نیلا دیا ہے اور اب ہے نا اس کو تھوڑی دور سوکنے دیں گے تو یہاں پر دھوپ ہے تھوڑی تو بھائی لوگ یہ ہے ہمارا پیارا سا ڈوگ جو آپ دیکھ سکتے ہو بلکل تیار ہو چکا ہے دیکھ لیجئے جو اس کی حالت ہے تھوڑی سی چوٹ باقی ہے جو کہ آگے سر کے اوپر لگی ہوئی تھی تو کافی جیدہ گھیری ہے وہ چوٹ تو ہم نے یہاں پر کریم لگا رکھی ہے اور باقی کچھ یہاں پر پی تھی چوٹ تو یہ بھی تھوڑے دن میں ٹھیک ہو جائے گی باقی دیکھ لیجئے پورے شریر پر بال آ چکے ہیں اور جو اس کے کان ہے نا وہ آپ دیکھئے پورے ٹھیک ہو چکے تھوڑی تھوڑی سی دیکھ لیجئے یہاں پر ہے نا اور ہم نے اس کا بلکل اچھی طریقے سے دھیان رکھا اور اب آپ دیکھئے بھائی اس کا پورا کلر ہی چینج ہو گیا پہلے اس کا کیا کلر تھا پہلے دوسرا تھا پورا بلیک بلیک اجب بلکل سمجھ میں نہیں آیا کہ جو اس کا کلر ہے نا وہ ہے کیا پتہ ہی نہیں تھا کلر کونسا ہے وہ یہ جیسے جیسے ریکوور ہوتا گیا جو اس کا اوڑیجنال کلر ہے نا وہ آپ دیکھئے تھوڑا سا سفید اور تھوڑا سا بھورا کلر ہے اس کا اور باقی یار یہاں پر کان کی طرف ہے نا ابھی بھی تھوڑی سی چوٹ لگی ہوئی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو لیکن یہ بھی ہو جائے گی ٹھیک اب باؤ جائے گا اس کو دیکھے گا ہی نہیں تو کیسے ہو آپ لوگ اس کا نام رکھتے ہیں کچھ نہ کچھ تو اس کا نام رکھے کیا رکھے گا اس کا نام اس کا نام رکھیں گے اس کا نام رکھیں گے اپن گبر گبر یہ صحیح نام ہے بڑیا نام ہے یہ تو جو اس کے زندگی ہے وہ دوستو اب بچ گئی ہمیں کافی زیادہ خوشی ہے اس بات کی اور باقی ہے نا ہمیں ایک چیز کا دکھ پی ہے اس دن ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم اس راستے سے نہیں جائیں گے اور اگر ہم اس دن وہ بات مان لیتے ہیں تو قسم سے وہ بول رہا ہوں ہم اس کی جان نہیں بچا پاتے ہیں مجھے نہیں لگتا کوئی بھی اس کی جان بچاتا باپر مرنے والا تھا یہ کیسے تر لائے تھا گائز آپ نے دیکھا ہوگا ہے جو اس کی حالت تھی نا وہ کیسی تھی آپ پیچانی نہیں پاؤ گئے کہ یہ وہ ہی ہے بھئی ہم خود بھی نہیں اسٹار ٹنگ میں سات دن تک تو اس کے کچھ بھی فرق نہیں ہو رہا تھا بھئی ہم بول رہتا ہے ڈوکٹر کو بھولا ہے بھائی کیا ہو رہا ہے اس کی جو چمڑی ہے وہ بلکل بھی ریکوور نہیں ہو رہی تھی اور پھر بعد میں آپ دیکھیں جو یہ ریکوور ہوا نا وہ لا جواب بھائی بیماری تھی اس کو بھی بیماری تھی پوری اور اب یہ پورا پورا ٹھیک ہو چکا ہے آپ بھول چہیڑتے ہیں ہی 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 میں اسے دیکھوں اسے بھول درپوگ ہیں بھاگر میں go��려 چاہے چاہتے ہیں انکار بھول حسکت ہے اس کے لیے بھول ہے اور Natasha بھول ہے آیڈی کچھ بھی نہیں کرتا ہے اب اب تیار دیا آپų آئین اب کپšانی سے دیکھتے ہیں موسیقی